موسیقی کرونا پھیلے تو پھیلے ہماری بلا سے اہلیان کراچی حکومت کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں پابندیوں میں نرمی ہوتے ہی بے احتیاطی شروع موں پر ماسک نہ ہی سماجی فاصلی کی پرباہ وبا سے شہر میں ایک دن میں بائیس افراد جان سے گئے مصبت کیسز کی شرائقی سرشاریہ چار فیصد انتظامیہ کا ایکشن پچاس کاروباری مرافع سیل کر دیئے ویکسین نہ لگوانے والوں کے گرد گھیرا مزید تنگ یکم اکتوبر سے ریلوے پر سفر نہیں کر سکیں گے انسی او سی کا اعلان مل بھر میں کرونا سے مزید تریفن افراد جانبہک چار ہزار چالیس نئے کیسز ریپورٹ لاہور میں مصبت کیسز کی شرائق نو فیصد سے زائد راولپنڈی میں شرائق سولہ فیصد کے قریب پہنچ گئے پنجاب میں کرونا ویکسین کی لاکھوں خوراکیں غائب ہونے کا انکشاف چار لاکھ چونتیس ہزار خوراکیں کہاں گئیں کچھ پتا نہ چلا ویکسینیشن کا تمام تریکارڈ محکمے کے پاس موجود ہے محکمہ صحت کا موقع محرم الحرام کے چاند کی رویت کے لیے اجلاس چاری مولانا عبدالخبیر آزاد کوئٹا میں مرکز رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں کراچی اور لاہور میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس خبردار داخلہ ممنوع ہے پردوس آشکوان کی پنجاب اسمبلی میں انٹری بند سوری میڈم آپ اسمبلی نہیں جا سکتی ہیں سیکیورٹی اہلکار کا صاف جواب فردوس آشک کا عزمہ کاردار کی موہبنہ سے اندر جانے سے انکار کہا سازش کی گئی ہے لسٹ میں نام لکھ کر کاتا گیا اس لسٹ میں میرا نام ہے بعد میں آپ لسٹ دیکھ لیں اس پہ نام کٹا ہوا ہے کٹنے والے کون ہیں مجھے نہیں پتا میڈم عزمہ کاردار آپ کے ساتھ موجود ہے یہ آپ کو اندر لے جا سکتی ہیں میں اپنے زورے بازو پہ جاتی ہوتی نواز شریف کا پاسپورٹ سولہ فردری کو منصوب ہو چکا ہے بس دو ہی آپشن ہے نمبر ون وہ اپنی اپیل کر لیں نمبر دو کہ وہ سیلم لے وہاں جو کشائد ہونا لیں ان کو ملک آنا چاہیے لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے سی پیک میں کسی رکاوٹ کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید کا سابق وزیر آزم کو مشورہ کہا نواز شریف کے پاس صرف دو آپشنز ہیں نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے مزید کہا سی پیک میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے افغان حکومت بلیم گیم سے باز رہے وزیر خاجہ شاہم حمد قریشی کا دو ٹوک پیغام کہا سلامتی کانسل میں افغان نمائندے کے بے بنیاد الزمات مسترد کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کا ملبا پاکستان پر نہ ڈالیں افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں سلامتی کانسل اجلاس میں پاکستان کو نہ بلانا نہ انصافی ہے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گرانے کا منصوبہ حکومت نے بجلی پر سبسیڈی ختم کرنے کا پلان بنا لیا تین سو یونٹ سے زیاد بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سبسیڈی نہیں ملے گی دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے نئی کیٹیگری بنانے کی تجویز آ گئی منصوبے پر عمل درامت سے حکومت کو سالانہ ستاون ارب روپے کی بچت ہوئی نہ دو میں دھاگہ مر رہا ہے اور نہ کپڑے کی پرائس سے ہی مر رہی ہے سب شیکٹر آفتے میں ایک دن ناغہ کریں گے اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کو دو دن پر لے جائیں مہگائی نے فیصل آباد کی لوم انڈسٹری کو بھی ای متاثر کر دیا مہنگے دھاگے اور مارکٹ میں کپڑے کی مانگ میں کمی پر انڈسٹری بہران کا شکار لوم انڈسٹری کا ہفتے میں ایک دن چھٹی کا فیصلہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ نہ رکا انٹر بینک میں ڈالر 45 پیسے مہنگا 163 روپے 90 پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر کی قیمت 164 روپے 10 پیسے ہو گئی لاہور سگیاں میں میعوہ کی اربن فورسٹ کا افتتاح وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں باغوں کا شہر لاہور آلودہ ترین شہر بن گیا اب شہر میں دنیا کا سب سے بڑا میعوہ کا جنگل ہوگا وزیر آزم نے گورنر اور وزیرالہ پنجاب سے بھی ملاقات کی افغان شہریوں کو پاکستان شناختی کا جاری ہونے کا انکشاف سینٹ کامیہ کمیٹی اجلاس میں سینٹر دلہا محمود ہٹ پڑے بولے نادرہ افسر نے ساڑھے چار کروڑ لے کر پینتالیس شناختی کارز ان بلوک کیے افغان افسر کو جاری شناختی کارز کا ریکارڈ بھی پیش کر دیا اصلی سونا دکھایا کرز نکلی سونے پر لیا کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے بینک فراوڈ میں نئے کشافات بینک ملازمین نے نکلی سونے پر دوسری برانچ سے بیس کروڑ کرز لیا فراوڈ کی رقم پچپن کروڑ سے بڑھ کر پچھ ہتر کروڑ ہو گئے فراوڈ میں ملویس مزید دو سونار گرفتار گرفتار ملزمان کی تعداد چودہ ہو گئے پاک پتن میں بابا فرید گن شکر رحمت اللہ لہ کے سات سو ناسی میں ارس کی تقریبہ سجادہ نشین دیوانی مودود موسود چشتی کی شرکت کرونا کے باعث ظاہرین کو حاضر کی اجازت نہیں دی گئی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری جھنڈیوں اور بیجرز کے سٹالز سچ گئے مہنگائی کے باعث جشن آزادی کی تیاریاں کم ہو گئیں شہریوں کا شکوا